ہائی ڈیئر فرنڈس اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریت سے ہو گئے لیکن آج ایک یہاں پہ ایک مسئلہ ہے وہ سولپ کرنا ہے وڈس اپ پہ یہ میسج آیا ہے زیشان بھائی کے ہائی ڈیٹیل سے کوئی دیو بنایا ہے وہ سوچی بھی بتائیں کہ یہ جی پی ایس سے جو کوئنٹ کوڈ کرتے ہیں یہ اور دوسرا جو ٹوٹل سٹیشن سے لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے کوئی دیو اگر آپ پنایا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ سیٹک بڑی مشکل سے مجھے لیٹ کی ہے میں نے جب سول 3D اپن کرتا ہوں کہ اس میں جاہا کر تب سے پہلا جو فاہ میں نے پاکست دیٹم سلیٹ کر گیا میں نے پاکستان تو اس میں ورکن کرتا ہوں تو یہ زیادہ کانڈی مجھے آپ کو ڈینڈ دے دیتے کہ اسی بریان کلیے وہ اتنا مبار میں ہے ٹھیک ہے تو اگر اس پہ آپ اس پہ ورکن کرنی ہے تو یہ سارے موارے پاس جو جو رہا ہے وہ جو ٹی پی ایس کے ساتھ نہیں ہے وہ جو پوائنٹ پڑھے ہیں وہ پڑل سٹیشن کے ساتھ ہیں تو یہ مسئلہ ہے بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوڈینیٹ ہوتے ہیں مطلب سائیڈ پہ اگر ٹوٹل سٹیشن سے کوڈینیٹ اٹھاتے ہیں تو سائیڈ پہ جو ایزیوم کرتے ہیں ابزرویشن کرتے ہیں جو بھی ٹوٹل سٹیشن کے کوڈینیٹ کے جاتے ہیں وہ یو ٹی ایم کے کوڈینیٹ نہیں ہوتے کیونکہ حرکے بہت سارے میسیج میرا کوہ پہلے بھی آ چکے ہیں کہ یہ جو میرا جو ڈرینگ ڈھیں ہیں وہ سمندر میں گرتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتے ہیں تو یہ اصل وجہ ہوتا ہے اس کا جو ڈرینگ ہوتا ہے وہ یو ٹی ایم کے کوڈینیٹ پہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ جو کاڈینیٹ ہے یہ سائیڈ پہ اوبزرو ہے تو یہ further ہے تو ہمیں سٹیشن سے لیے گئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو کووڈینیٹ ہوتے ہیں وہ جی پی ایس کے ہوتے ہیں ترہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل کے کووڈینیٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ جی پی ایس والا جو بھی ہوگا اس کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ بیجتے ہیں کہ ہمیں یہ چھار اکانوں کے کووڈینیٹ دے لیکن کووڈینیٹ سے پہلے ریڈ بھی ان کے ساتھ تے کر لو کیونکہ جو نزدیک پڑتا ہے وہ دس سے پندرہ ہزار روپے تک لیتے ہیں ابزرویشن کے چار کووڈینیٹ کے اگر دور سے آتا ہے تو پچیس سے لے کر تیس تک وہ بتائے گا ریٹ تو دو دو کم سے کم دو کووڈینیٹ چاہیے یا چاروں اتنا بلائے تو چھاروں کووڈینیٹو ابزر کر دے تو یہاں پہ آپ اس کو بیجتے ہو تو یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے بیجا کووڈینیٹ اٹھا یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ تو یہ تو میں نے بیسے گوگل ار سے ایک جگہ لیا ہے تو تو اس کو میں یوں کر لیتا ہوں تو چاروں کووڈینیٹ آپ نے اٹھا دی ہے پھر آپ آگئے یہاں پہ کیونکہ یہ جو ڈرینگ ہے یہ آپ کا جو ہے نا ٹوٹل سٹیشن کیونکہ کووڈینیٹ کیو پر سیٹ ہے پھر آپ نے کیا کیا یہاں سے آپ نے پوائنٹ کا کمان لے لیا یا ایکسیل سے آپ نے کووڈینیٹ کیا اس پہ سارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایکسیل سے کس طرح امپورٹ کرتے ہیں کووڈینیٹ کو سیویل تری ڈی میں کس طرح کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ ذرا ایک چیز سمجھا دوں یہاں پہ یہاں پہ میرا چینل ہے اس میں تین چار بندے کام کرتے ہیں اس میں انگلیش ٹوٹوریل بھی ہے اردو بھی ہے ہندی وغیرہ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو پلیلس ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بس یوٹیوب چینل کو بس کر لیتے ہیں چینل اندر سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہاں پہ پلیلس پہ جاؤ تو پلیلس کو آپ سلیکٹ کرو گے نا یہاں پہ آپ کو پوائنٹ ایمپورٹ کس طرح کرتے ہیں اس ڈی آر سے اور اس سے یہ ہے سیویل تری ڈی شہزاد احمد ان ہندی وردو تو یہ جو ٹوٹوریل ہے اس میں یہ طریقہ بتایا ہے یہاں پہ اٹو کیٹ کے سارے ایک سو ایک کس ویڈیوز ہے لپس ہے وغیرہ سیویل تری ڈی بھی ہے جو آپ کو چاہیے اس میں آپ کو مل جائے گا اور اگر ٹوٹل سٹیشن سیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ٹوٹل سٹیشن بھی آپ کو ملے گا تو یہ یہاں تک یہ ہو گیا تو کسی بھی چینل میں جاؤ گے اس کا پلیلس میں جایا کرو کہ یہ چینل جو ہے نا مطلب یہ میرے کام کی ویڈیوز ہے کے نہیں ہے تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے چینل کو معلوم کرنے کا کہ اس میں میرے کام کی ویڈیوز ہے کے نہیں ہے تو ابھی ہم آگے کیا کریں گے کہ ہم نے جو پوائنٹ افزر کیے تھے یہ تو چار پوائنٹ ہے چار پوائنٹ آپ یوں ہی کمانڈ انٹر کر سکتے ہو سیویل تری ڈی میں پی او آئی انٹر کرنا ہوگا صحیح ہے اور کیڈ میں پی او انٹر کرنا ہوگا صحیح ہے تو یہاں سے میں نے انٹر کیا صحیح ہے جو بھی کوڈینیٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ میں کوسر کو لے جاتا ہوں نیچے کوڈینیٹ دکھائی دے رہے تو اس کو میں ٹائپ کرتا ہوں نائن ایٹ سکس فور سیون سکس پوائنٹ سیون تری ون نائن ابھی کومہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں میں آگے آپ کو اور چیزیں بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس زون پہ ہمارے کوڈینیٹ آ رہے ہیں اور آپ زون کو کس طرح کلکولیٹ کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ گوگل ارد پہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں کون سے مطلب فورٹی ون پہ نور پہ آ رہے ہیں کہ فورٹی ٹو پہ آ رہے ہیں وہ طریقہ بھی میں بتاؤں گا صحیح ہے یہ ابھی میں لوکل طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے چاہیے تو سیون ٹو سیون فائف تری پوائنٹ ٹو نائن سک مصال جہاں پہ کوثر ہے وہی پہ پوائنٹ آئے گا صحیح ہے یہ دیکھو یہاں پہ پوائنٹ آ گیا تو اسی طرح اگر دو تین چار پوائنٹ ہے تو وہ آپ مینول بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اور ابھی میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ میرا یہ کوڈنیٹ مطلب زون آ رہا ہے زون میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں اس سے میں پوری طرح نکلتا ہوں گوگل ارچ سے صحیح ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اچھا اچھا یہ جو لائنیں ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جو لیٹیچیوڈ لائن ہے اور یہ جو ہے لونگیچیوڈ لائن ہے صحیح ہے تاکہ یہ لائنوں کو سمجھنے بڑا لازمی ہے اگر یہ لائنیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہےہے تو اسی طرح یہ جو یہاں سے ہمارے سینٹر سے یہاں سے شروع ہے تو یہاں پہ جو یہ لائن ہوتا ہے یہ یہاں پہ جو بیچ والا جو گزر رہی ہے ایکیں کلاتا ہے ایسا ہی ہے اور ٹاپ سے یوں بھی اس کو ہیمی سپیر بھی کہتے ہیں ہاپ سرکل اگر اس کو ہم ہاپ کر دے تو اسے ہیمی سپیر کہتے ہیں ہیمی کا مطلب ہوتا ہے ہاپ تو یہ جو یہ جو سینٹر سے یہ لائن گزر رہا ہے اس کو پرائم میریڈین کہتے ہیں تو یہ لائن ادھر ہی شو ہوتا ہے یہاں پہ یہ ابھی تو ہم نے اولریڈی یہ ڈرینک سیڈ کیا ہوا ہے لیکن ابھی مثال کے طور پر یہاں پہ یہ جو سینٹر لائن ہے اس سے اگر میں نیچے جاتا ہوں یہاں پہ یہ جو یہاں سے یہ ریجن مثال کے طور پر ہے یہ اس سے اوپر جاتا ہوں تو پوزیٹیو ایکس ایس دکھائے گا نیچے جاتا ہوں نیگٹیو دکھائے گا ایکس وائی اگر میں یہاں پہ اس میں جاتا ہوں تو وہ positive دکھائے گا اگر اس کے میں opposite جاتا ہوں تو وہ negative دکھائے گا اب یہاں پہ یہ جو point دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ اس کو میں ایسا کرتا ہوں اس کو cancel کرتا ہوں دوسرا point لیتا ہوں یہاں سے تو یہ ہمارا point ہے اس کو میں یوں select کر لیتا ہوں آپ کو coordinate دکھائی دے رہے latitude جو ہے نا ورٹیکل point وہ negative دکھائی دے رہے صحیح ہے اور longitude پوزیٹیو کیونکہ ایکس ایکسیس پوزیٹیو ہے اگر میں اس طرف جاؤں نا یہ ابھی ایکس کے اوپوزیٹ ہے صحیح ہے تو ویسٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو ہے نیگٹیو دونوں ہمیں دکھائی دیں گے صحیح ہے اس طرف جاؤں تو اسی طرح تو ہمیں یہ جو لونگی چیوڈ جو ویلیو ہے اس پہ فوکس کرنا ہے صحیح ہے تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ ہم کس زون میں ہے اس کے لیے ہم کلکولیشن کرتے ہیں ہم پہلے اپنے موڈل میں جاتے ہیں یہاں پہ موڈل ہے ہمارا اسی موڈل پہ یہ جائے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آ گیا یہ ہے اب جو ہے نا میں ڈاری کے آپ کو کلکولیشن بتاتا ہوں کہ کس طرح زون کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہاں سے میں نے یہ لیا اور یہاں پہ کلک کیا کہیں بھی بھی صحیح ہے یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ یہ پوائنٹ پوائنٹ جو دکھائی دے رہا ہے اس کو میں دوبارہ کینسل کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کو ایٹو زیٹ سمجھ میں آسکے یہ ہر چیز یہاں پہ یہاں پہ ٹول میں جاتا ہوں یہاں پہ اپشن ہے یہاں پہ ڈیسی مل میں کرتا ہوں ڈگری منٹ سیکنڈ یہاں سے آپ یہ سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں انیورسل ٹرانسورس مارکیٹر جو ہے یہ ملیٹری گریٹ وغیرہ ریفرنس جو بھی کوڈینٹ آپ کو یہاں نیچے دکھائی دے رہے ہیں اب یہ دیسی مل میں اگر میں یوں کر لیتا ہوں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو یہ ڈگری منٹ میں دکھائی دے گا اگر میں ڈگری ڈیسی مل منٹ جو بھی سیٹنگ میرے کو چاہیے تو ابھی میرے کو یہ پوائنٹ والے چاہیے اس وجہ سے میں پوائنٹ پہ کر لیتا ہوں صحیح ہے سیٹنگ تو اس کو فٹ وغیرہ میں بھی میٹر میں بھی کر سکتے ہو صحیح ہے میٹر کا بھی اس میں سیٹنگ ہے یہاں پہ میں آگیا یہاں پہ میرے کوئی پوزیٹیو بھی شو کر رہا ہے تو میں پوزیٹیو بھی سائن ڈالوں گا فارمولیا کے اندر یہاں پہ میں آپ کو یہ کلکولیشن دکھاتا ہوں کہ زون کس طرح معلوم کیا جاتا ہے یہ تری ون ہے ہم پلس ڈالتے ہیں بریکٹ ڈالتے ہیں اگر اس کے ساتھ نیگٹیو آ رہا ہوتا ہے تو آپ نیگٹیو بریکٹ کے اندر ہی ڈالوں تو سکس سیون پوائنٹ زیرو ٹو سیون تری ڈبل ون اب جو ہے نا ڈیوائ ہم نے اسی طرح کلکولیٹ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ہم ابھی سیویل تری ڈی میں اس کے ساتھ ہم کیل سکتے ہیں گوگل ارپے بھی احسانی سے ڈرینک بیٹھا سکتے ہیں تو ایک چیز اور بھی سمجھا دو یہاں پہ آپ کو لیجنڈ نظر آ رہا ہے آ رہا ہے نا تو جو لیجنڈ پہ لوگ امیج وغیرہ وہ پریزنٹیشن کے لیے صحیح ہے لیکن اکچل کوڈنیٹ پہ اگر آپ کو لیجنڈ نظر آ رہا ہے نا تو جو لیجن اگر آپ کام کرو گے نا تو جی پی ایس لازمی ہے پھر کوڈنیٹ اٹھانا یہاں پہ کونوں کے تو اس پہ وہ جو ہوتا ہے وہ اس کا الیویشن بھی ریل میں آ جاتا ہے تو وہ جو وہ صحیح میتہڈ ہوتا ہے اگر ایسا پریزنٹیشن کے لیے گوگل ارپے ڈرینک کو یا ایمیج کو ایمیج کی اوپر کیڑ میں ڈرینک کو سیٹ کرنا ہوتا ہے وہ خالی پریزنٹیشن کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے متاثر کرنے کے لیے لوگ سروک کی طور پہ وہ ج اس کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایمیج کو سکیل کس طرح کرتے ہیں تو ہر چیز یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ یہ ویو میں لیجنٹ وغیرہ بھی دیکھ یہاں پہ ٹول بار یہ سٹیٹس بار یہ انٹی یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں یہ سکیل بھی دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ پورا سیٹنگ ہے تو اب ہم اس کو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مثال کے لیے لوگ دور پر یہ جو ہے نا ہم نے یہ چاروں کوڈینیٹ جی پی ایس سے اٹھا کے ادھر لائے صحیح ہے اب جو ہے ہم اسی ڈرینگ کو توڑا قریب لاتے ہیں یہ ٹوٹل سٹیشن والا ڈرائنگ ہے صحیح ہے تو یہ ہمارا جی پی ایس کوڈینیٹ ادھر ہے ٹھیک ہے تو جی پی ایس کے کوڈینیٹ میٹر میں بھی ہوتے ہیں فٹ میں بھی ہوتے ہیں جس میں آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اے ٹو زیٹ میں ابھی بتانے والا ہوں صحیح ہے تو میں یہ ڈرینگ جو ہے نا اس کو میں ریٹ کر لیتا ہوں اس پہ اللا ناعم کاما انٹر کر لیتا ہوں صحیح ہے تو ہمارے پاس پہلا پ transplant یہ ہے ناو پکٹ اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپ نا اس پر کر لیتے ہیں پھر پر انٹر کرتے ہیں تو بارے اس اس کا لیتے ہیں اسی پوائنٹ پہ یہ ڈرینگ بھیج جائے گا اگر آپ ان پوائنٹوں کو ہٹھانا چاinizا یہ ابھی ریل کوڈینیٹ پہ آگیا ہے جو یو ٹی ام کے ہیں یا میٹر میں جو بھی کوڈینیٹ آپ کے پاس ہوگا اب جو ہے یہ سمندر میں نہیں گئے گا سیدھا جا کے گوگل ارپے جہاں آپ کی لوکیشن ہے وہی پہ یہ بیٹھے گا تو ہم اس کو سیمیلر کر لیتے ہیں یہ پوائنٹوں کو ہائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ڈرینگ ہے ہم اس کو کس طرح بھی بیٹھائیں گے تو یہاں سے یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ یا لازمی یاد رکھنا کرے آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ بوکس جو بریکس وغیرہ بنائے اس پہ کلک کر کے یہ چیزیں میں اس کو غیب کرنا چاہتا ہوں یہ دوبارہ آگیا سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں یہاں سے کلک کر لیتے ہیں ایڈٹ ڈرینگ سیٹنگ یہاں سے سلیک کر لیتے ہیں یہ فٹ ہے اگر آپ کا میٹر میں ڈرینگ ہے تو اسی طرح سیٹنگ کرنا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ ڈبلو جی ایس ایٹی فور کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کیونکہ اسی کو آپ سلیک کرو گے صحیح ہے تو یہ میں نے یہ سلیک کیا اور ہمارا زون جو تھا وہ فورٹی ٹو نورت مطلب فورٹی ٹو تھا صحیح ہے تو ہم یہاں سے فورٹی ٹو نورت سلیک کریں گے تو ہمارا زون جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کو ہم سلیک کریں گے زون کو تو یہاں سے ہم اس کو اپلائی کر لیں گے اب ہمارا سیٹنگ ہو گیا صحیح ہے تو یہاں پہ ہمارے کو ایک چیز جو ہے نا ایک چیز یہاں ٹول پہ ٹول بوکس جو ہے نا اس پہ ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے ہم سلیک کر لیتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکزیکیوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ نام دے دیتے ہیں یہاں پہ نام ہم دے دیتے ہیں سمندر میں نہ گروہ صحیح ہے تاکہ آپ لوگوں کا یاد ہوگا سمندر میں نہ گروہ ٹھیک ہے گروہ ٹھیک ہے سپلنگ ہے تو اب ہم اس کو نیکس کرتے ہیں یہاں پہ آپ جو سب اوبجیک آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہو انڈوویجلی تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے پلس کا نشان لیا اور اس کو میں نے پورا سلیکٹ کیا ساتھ ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سپیس سینٹر کیا یہاں پہ میں آگیا اس کو نیکس کیا یہ جو آپ نے سیٹنگ کیا ہے یہ وہی جو ہم نے کلکولیٹر سے کیا تھا نورت نورت کو یاد رکھنا لازمی صحیح ہے اور ہم اس کو نیکس کرتے ہیں اچھا یہ ریلیٹیب ٹو دا گراؤنڈ ہے جو بھی آپ اس میں سیٹنگ رکھنا چاہتے ہو یا زمین پہ خالی اس کو ڈرپ کرنا چاہتے ہو یا الیویشن کے ساتھ صحیح ہے یا سی سی لیول وغیرہ کے ساتھ جس حساب سے آپ کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پہ اس کو ڈرلیٹیب ٹو دا گراؤنڈ کر لیتا ہوں آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس الیویشن ہے تو سی لیول کے حساب سے یا ڈرپ اوبجیک کو ان گراؤنڈ کے حساب سے کر سکتے ہیں چیزیں میں تھوڑا اس کو بیک کر لیتا ہوں پھر نیکس کر لیتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اگر اس میں دو اپشن ہے کے ایم زیڈ میں بھی آپ سیپ کر سکتے ہو ان کمپریس گوگل ارد فائل تو آپ اس کو کے ایم ایم ایل میں بھی سیپ کر سکتے ہم اس کو سیلیک کرتے ہیں یہاں پہ نام اس کو دے دیتے ہیں وہی نام دے دیتے ہیں صحیح ہے سمندر میں نہ کرو تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا صحیح ہے اس کو ہم سیپ کر لیتے ہیں خلق دیتوں جو اس کو سیپ کیا اس کا لوکیشن خلق دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ آپاک مند who sیپ کر سکتے ہیں میں نے جا گوگل ار یہاں پہ یہ موڈل نہیں ہے اس پہ ڈبل کلک مارو صحیح ہے یہ خود بہ خود آپ کے قریب آتا جائے گا یہ ہے یہ ہمارا جو فلاٹتے وغیرہ تھے وہ سارے جو ڈرینگ تھا وہ پورا ڈرینگ یہاں پہ آ گیا تو یہ ہم نے ریلیٹیو ٹو دا گراؤنڈ کیا تھا اس وجہ سے یہ لائن ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ لیول کے حساب سے اس پہ ایڈجس ہو گیا اگر آپ سمپل اس کو ڈرپ کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گے تو شاید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دعافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ